امید ہے آپ لوگ خیریت سوہنگے تو محترم سامین اکرام ایک میں ویڈیو کلپ سناوں گا مرتی سلمان اجہری صاحب کا دیکھئے آج جو ہم لوگ بول رہے ہیں کہ ہم لوگ پریسان ہے ہمارے اوپر جلم کیا جا رہا ہے تو آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا آپ لوگ یا ہم لوگ کبھی گوھر کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے نہیں کیا گو لیکن آج میں آپ لوگ کے بتاؤں گا کہ یہ جو جلم ستم ہو رہا ہے ہمیسا سننے کو مل رہا ہے کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا ہی جاتا ہے جلم تو یہ سننے کو ہمیسا ملتے آ رہا ہے مگر ہم اور آپ یہ اپنے آپ میں دیکھا نہیں کیوں ہو رہا ہے ایسا تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کا معاملہ تو ہوتے آئے گا اور ہوتا ہی رہے گا لیکن ہم اور آپ اپنے نبی سلولے سلم سے محبت کرنا چھوڑ دیئے ہیں اور جو بھی ہمارا طریقہ ہے ہمارے بوجھگانے دن کا طریقہ ہے جو بھی ہمارے جو طریقہ بتائے گئے ہیں ان طریقوں سے ہم لوگ ہٹ گئے ہیں اور ہٹ گئے ہیں اور طریقہ سے ہٹ کر کچھ اور کام کرنے لگے ہیں یعنی دنیا میں مختلا ہو گئے ہیں اور دنیا کی کام کرنے لگے ہیں مگر آخرت کا ہم لوگ بھول گئے ہیں تو جو بھی جو نافرمال لوگ ہیں آج اسی کے وجہ سے یہ سب سارا کام ہو رہا ہے جلمسیتم ہو رہا ہے ہم پہ اگر ہم یقین جانے ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے یقین کے ساتھ اور ایسا نہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنے کا دعویٰ کریں گے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بارے میں بولیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ اگریب نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجر ناجر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی بتا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری عمت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں سے ایک جنتی ہوگا 72 کا 72 جہلنمی ہوگا تو یہ ہو کے ہی رہے گا اور ہو بھی رہا ہے اور دیرے دیرے آپ کو سننے کو ملے گا آج بہت سارے ایسے فرقہ جو ہے آگے ہیں آپ کو دیکھتا ہوگا اور نظر بھی آتا ہوگا جب ہم آپ یہ آوڈیو سنتے ہیں یا ویڈیو ہم اپ لوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ پتا چلتا ہوگا ہاں کتنے فرقے ابھی آ چکے ہیں اور آنے والے ہیں تو اس طرح کا معاملہ ہے لیکن ہم لوگ کو سمجھنا ہے ہم اپنے نبیさん سے محبت کریں اور ان کی محبت میں ہی جئے اور ان کی محبت میں ہی مریں یقین جانے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے دنیا تو ایک بہانہ ہے مگر جب ہم انشاءاللہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو اپنے نبی السلام کو محبت میں مریں گے تو یقین جانے یہ تو دنیا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اُس دنیا میں مالہ ہی ہوگا ہم لوگ کے ساتھ تو آپ لوگوں سے گجاریس ہے اپیل ہے آپ لوگ اپنے نمیس پسند سے محبت کریں اور یہ جو حالات بنا ہوا ہے جو جلم و ستم ہو رہا ہے یہ تو ہوگا ہی لیکن ہم کو یہ دھیان رکھنا ہے کیا یہ جو ہو رہا ہے ہمیں دکھ تکلیف ہو رہا ہے تو کیا ہمارے اندر ایسی کچھ کمی ہے جو اس کے وجہ سے یہ جلم و ستم ہو رہا ہے تو ماس اللہ سبحان اللہ ہمارے مبتی سلمان عجری صاحب بہت ہی اچھے طریقے سے نوجوانوں سے مخاطب کر کے بتائے ہیں کہ نوجوانوں یہ جو ہم پر جلم و ستم ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے آخر اس کا وجہ کیا ہے تو یہ آپ ویڈیو کو سنیں اور لوگوں تک جدہ سے جدہ سیر کرنے کی کوشش کریں جدہ اللہ خیر آج میں یہی کہہ کر جاؤں گا اے نوجوانوں زندگی بہت کم ہے حالات جس طرح کے یہاں پر ہیں اس کا ایک ہی حل ہے جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے تم آج اس ٹینشن میں ہو کہ ہماری مسجدوں کا کیا ہوگا ہمارے مدرسوں کا کیا ہوگا ہماری آزانوں کا کیا ہوگا ہماری ٹوپیوں داڑیوں کا کیا ہوگا تم اسی ٹینشن میں ہو اور لوگ یہ کہتے ہیں بچیوں کا ہجاب عورتوں کے نقاب یہ شریعت کے مسائل ہر دن نئی نئی خبریں اس کا حل کیا ہے ان سم مسائل کا حل میں ایک ہی بات میں بتاتا ہوں ایک ہی بات کی محمد سے وفات ہوں کی محمد سے وفات ہوں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و کلم تیرے ہیں سمان اللہ سارے مسائل کا حل ایک ہے سارے مسائل کا حل ایک ہے اس لیے کہ دنیا جان رہی ہے کہ یہ پھیکے ہیں اندر سے کھوکلے ہیں اندر سے خالی ہیں اگر یہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان کو ان کے نبی کی سیرت کیوں نہیں مالو ایک پنڈت نے اور وہ پروفیسر بھی ہے انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کر کہا مولونا آپ کی باتیں بڑی بڑی ٹھیک ہیں عشق اور محبت کی آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کی قوم سے پوچھیں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے نبی کی سیرت پڑے ہوئے ہیں کون کون ہیں جو ان کے اولاد ان کے خاندان اور ان کی زندگی کو جانتا ہے کتنے ہیں جو ان کی مکہ کی زندگی مدینہ کی زندگی کو جانتے ہیں بات تو ٹھیک تھی اسی لیے دنیا آگ تمہارے اوپر تلی ہوئی ہے کہ ہے تو ان کے سروں پر ٹوپیاں چہروں پر جاڑیاں اور گھروں پر مسلمانی علامات لیکن حقیقت میں دل شاید خالی نظر آتا ہے یا عمل سے دور ہیں اسی لیے دنیا کو جواب دینے کے لیے سڑک پر اٹر کر احتجاج نہیں دنیا کو جواب دینے کے لیے صرف پروٹسٹ اور دھرنا نہیں بلکہ یہ احد کرنا ہے کہ میں میرے مصطفیٰ کا دیوانہ صرف باہر سے نہیں دل سے بھی نظر آؤ میں اپنی ساری چیزیں قربان کرتا ہوں جو میرے نبی کو ناپسند ہے اس چیز کو میں نہیں کر پچھا کیا اے نوجوانوں حضور کی محبت پر فیدہ ہو کر نعرے تو لگاتے ہو صبح گانے سنتے ہوئے اٹھتے ہو رات کو گانے سنتے ہوئے سوتے ہو کیا یہ محبت کا تقاضہ ہے کیا یہ محبت کا تقاضہ ہے چورہے پر کھڑے ہو کر اگر تمہاری آنکھیں بھیکتی ہیں اور اجنبی لڑکیوں کے پردے کو چھاک کرتی ہیں تو کیا یہ میرے مصطفیٰ کی غلامی کا تقاضہ ہے شرم آ جائے گی تمہاری نسبت اگر میرے مصطفیٰ سے ہے تو تمہاری آنکھیں اتنی محفوظ ہو جائیں کہ اہرے غیرے کو نہ دیکھے بلکہ آنکھیں سمال کر رکھے میں آنکھیں اس لیے سمالا ہوں کہ دیکھنا ہے تو مجھے تاجدارے کائنات کو دیکھنا ہے سب سے حسین چہرے کو دیکھنا ہے آنکھیں بچاؤ اپنے اخلاق بچاؤ اپنا ایمان بچاؤ بس اس بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اے نوجوانوں اٹھو قوتِ عشق سے ہر بست کو بالا کر دو قوتِ عشق سے ہر بست کو بالا کر دو تحرمِ نامِ محمد سے اجعلہ کر دو وآخر دعوانان الحمدللہ